میں ایوان حکومت تک یہ پہنچانا چاہتا ہندوستان کا مسلمان ریاکار ہو سکتا سیاکار ہو سکتا خطاکار ہو سکتا بدکار ہو سکتا گنہگار ہو سکتا لیکن ہندوستان کا مسلمان کبھی ہندوستان کا غبتار نہیں ہو سکتا اے ہندو مسلم بھائیو جب میرا بچپنا تھا میرے پیتا جی ایشور کی پوجہ پرارتنا کے لیے مسجد جایا کرتے راستے میں کسی ہندو بھائی سے ملاقات ہوتی تو ہندو بھائی کہا کرتے رام رام ملہ جی رام رام ملی صاحب رام رام مکھیا جی رام رام سرپن صاحب رام رام سگریٹری صاحب رام رام صدر صاحب رام رام پریشت صاحب رام رام للن بابو رام رام جممن بابو لیکن آج رام رام کے بجائے جی شری رام کا نعرہ لگایا جاتا پہلے سیتا رام کہا جاتا تھا لیکن اب جی شری رام کا نعرہ لگایا جاتا اگر اس سے بھی دل کی بھڑاس دل کی خواہش دل کا حوصلہ اور تقسال پورا نہیں ہوتا تو ایک کسی بے گناہ یوک کو پکڑا جاتا اسے جنگل میں لے جا کر اس کی شریر پر پیٹول چھلک کر آگ لگا دی جاتی اور جی شری رام کا نعرہ لگایا جاتا تب مجھے یاد آتا پہلے رام رام کہہ کر محبت اور پریم کا سندیش دیا جاتا تھا آج جی شری رام کہہ کر نفرت کو بھڑکایا جاتا ہے ہندو مسلم کے پریم کو بھی دھاؤں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہندو کہے مہیرام پیارا ترک کہے رحمان ہندو کہے مہیرام پیارا ترک کہے رحمان آپس میں دو لڑی لڑی موئے مرم نہ کو جانا مرم نہ کو جانا اس لیے اے ہندو مسلم بھائیو بڑے پریم سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے من کے پاپ کو پاک اور قوتر کر کے ایک دوسرے کا سمان کرنے والے بنے اس لیے کہ آگ کبھی آگ سے نہیں بچ سکتی آگ ہمیشہ کس سے بچتی ہے ارے بولو آگے سے پیچھے تک آگ ہمیشہ پانی سے بچتی ہے نفرت کبھی نفرت سے ختم نہیں ہوگی نفرت ہمیشہ محبت سے ختم ہوگی بھیتہاؤ کبھی بھیتہاؤ سے ختم نہیں ہوگا بھیتہاؤ ہمیشہ پریم اور ایک دوسرے کے سمان سے ختم ہوگا آج یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب ہندوستان کی گنگا جمنی تحزیب کو بچائیں گے ایک دوسرے کا سممان کریں گے ایک دوسرے کا آدھر کریں گے اور آپس میں ہندوستان کا مول مند رہے ہندو مسلم سکھ ہیسائی آپس میں سب بھائی بھائی آپس میں ہم سب انشاءاللہ جلپان کرتے رہیں گے ہندوستان کی گنگا جمنی تحزیب تب بک کریں گے انشاءاللہ تو سب میرے ساتھ مل کے پڑھئے اسی لئے تو اللہ میں اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ بل ستا ہمارا ہمارا ہماری ممی ہمارے پاپا جب حج کے لئے گئے حج یاترہ پہ گئے ہندوستان سے باہر نکلے تو ان کی نشانی نہ کسی ہندو کی تھی ان کا پریچے نہ کسی مسلم کا تھا ان کا پریچے کوئی سکھ اور عیسائی بھی نہیں تھا ان کے ہاتھ میں کڑا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا انڈیاں آئی ام انڈیاں میں انڈیاں ہوں میں ہندوستانی ہوں اے ہندو مسلم بھائیو ہم سب ملک بھارت میں رہ کر خوب لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں لیکن جب سرحت پار کرتے ہیں تو ہمارا پریچے صرف اور صرف ایک ہندوستانی رکھ جاتا ہے تو آپس میں لڑ کر میں ایوان حکومت تک یہ پہنچانا چاہتا ہندوستان کا مسلمان ریاکار ہو سکتا سیاکار ہو سکتا خطاکار ہو سکتا بدکار ہو سکتا گنہکار ہو سکتا لیکن ہندوستان کا مسلمان کبھی ہندوستان کا غبتار نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بدن میں دلتا سارا لہو ایمان والا ہے مگر ظالم مگر ظالم مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے جو کل پاکستان گئے ان کا پاکستان میں نہ کل سممان ہوا نہ آس سممان ہو رہا ہے نہ آنے والے فیوچر میں اس کا سممان ہوگا ہم سب ہندو مسلم سی کی سائی ایک بھائی کی طرح ایک پریوار کی طرح ہم سب اپنا جیون گزر بسر کر رہے ہیں ہمارا کل بھی سممان ہوا تھا ہاتھ بھی سممان ہو رہا ہے اور ہمیشہ سممان ہوتا ہے